یہ امام صاحب یہاں بیٹھے ہیں اچھا حق ایمان سے بتانا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ یہ اللہ کی جانب سے تشریف لائیں ڈائریکٹ نظام آباد کی اندر آسمان سے تشریف لائیں نہیں آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسے کیسے یہ تو پہلے مدرسے میں گئے پڑھے لکھے بعد میں کمیٹی والوں نے ان سے کانٹیک کیا کانٹیک کرنے کے بعد ان کو بلایا ان کی قیرت وغیرہ سنی ایسے دیکھا جیسے بہو لے کر آتے اماموں کا تو اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کون کرتے ہیں یہ سپاچٹ ائرپورٹ صدر صاحب ماشاء اللہ اماموں کا ٹیسٹ یہ تو قیامت کی نشانی کہ امام کا عالم کا ٹیسٹ جاہل کرنا ہے جاہل جس کی اپنی بیٹی وہابیوں میں دے رکھی ہے وہابیوں کی بیٹی لا رکھی ہے وہابیوں کا کھاتا پیتا شرمندہ امام سے کہتا ہے رد مت کرنا رد مت کرنا تو نہیں کریں گا وہ ایمام جو کمیٹی والوں کا سنکے بدمدہبوں کا رب نہ کرے میرے آقا فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموچ رہنے والا عالم گونگا شیطان ہے ایسی روزی کو چھوڑ دے ملک خدا تنگ نیس پائے مورا لنگ نیس خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے میرا پیر لنگڑا نہیں تم کمیٹی والے ہو تم کو اللہ نے موقع دیا مسجد کی خدمت کا تو جھاڑو لگاو دیکھو فرش صحیح ہے نہیں ہے مسلح صحیح ہے نہیں ہے نمازیوں کو آرام ہے نہیں ہے مسجد کا سارا کاروبار ٹھیک چلا نہیں چلا ہے وہاں پہ حکومت مت بگارو اللہ کے لبی فرماتے قرب قیامت قوم کا سردار فاسق ہوں گا قوم کا لیڈر کمینہ آدمی ہوگا لوگ مسجدوں میں چلائیں گے آج جو کمیٹی والے امام پر رعب جھارتے ہیں چھ سات ہزار میں سن یہ چھ سات ہزار میں کچھ نہیں ہوتا اتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے جب اس میں تیرہ گھر نہیں چلتا ایک صاحب ہمارے پاس آئے بولے مفتی صاحب بہت پریشان ہوں تحویز دے دیجئے میں نے کہا کیا ہوا بولے پچاس ہزار سیلری ہے لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے مقروض ہو جاتا ہوں آپ کی کیا سیلری میں نے کہا مدرسے سے پانچ ہزار ہوتا ہے بڑی پرانی بات ہے بولے پچاس پانچ ہزار میں آپ اتنا ٹپ ٹاپ میں رہتے ہیں ہمیشہ اس طریقے کپڑے پہنتے ہیں بہتری نسمات فون یوز کرتے ہیں ماشاءاللہ تو مجھے کوئی تحویز دیجئے کہ مجھے برکت ہو میں نے کہا تو مانتا ہے میرے پیسے برکتی بولے جی حضور تو میں نے کہا ایک کام کر تیرے پچاس ہزار مجھے دیا کر میرے پانچ ہزار تورکھا بولے ایسا تھوڑی ہوتا حضرت 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 تو کیٹ نہیں ہے حضرت بجار سے جاتا ہے تو حضرت کا دل نہیں کرتا میں اپنے بچوں کے لئے سیب لے کر جاؤں کیلہ لے کر جاؤں حضرت کا دل نہیں کرتا میں اپنی بہن کی شادی اچھی کروں اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کراؤں عالم کا دل نہیں کرتا ارے پیروں پہ لٹانے والوں یہ سانڈ کے سانڈ پیر بن گئے جو حلق قسم کے لوگ یہ مرشدان حضرتان سرکاران پانشا ہمیں پھلانی خانقہ کے ہمیں یہ ہمیں وہ ہمیں آئے سے ہمیں بھائیں سے انہی بھائیں سے انہی بھائیں سے پہ لٹاؤں گے عالمہ کی خدمت کرو اگر اللہ نے موقع دیا ہے لیکن لوگوں کو کیسا امام چاہیے مالی ادھم اللہ کی گائے ادھم فجر پڑھا کیا وہ اس آج مسلح پہ پہ جانا زہر میں صدر صاحبہ کے اٹھنا عزت اٹھو نماز کا ٹیم ہوا پھر امام صاحب نے اٹھ کے نماز پڑھنا کھانا نہیں مانگنا تنخواہ نہیں مانگنا کسی سے ملنا نہیں اس سے کیوں ملے اس سے کیوں ملے ایسا کیوں بیان کیے ویسا کیوں بیان کیے غرص کے آج کل بڑی دھاندلی بڑی دادا گری چل رہی ہے میرے بزرگوں دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ علامہ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اب زمان ایسا آ گیا کہ لوگ انٹرنیٹ کی معرفت سے دین سیکھ رہے ہیں اور خدا کی قسم ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی اگر کچھ فوائد ہیں تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اس کے اور اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں بہرحال والی صاحب صحیح مولانا آپ قرآن بھی اچھا پڑتے تخریبی ماشاء اللہ لیکن تھوڑا سا یہ وہابی وہابی جو تخریب میں آپ بورٹ ہے ذرا کم کرو ساڑے تین وہ امام کو تنخواہتی میں آپ کو پانچ دوں گا مولانا کام کر تو میرا بیگ اٹھا کے چل مجھے کو دل دیتا ہوں مزاگ نہیں ہم برداشت نہیں کر اب لوگ چندہ لینے جاؤ تو افتار نقرا کریں گے ہمارے یہاں مدرسے کا جلسہ تھا ایک سیٹس آپ کے پاس میں گیا میں نے کہا چندہ دیتے اوکی کل ملاقات تھی گے ہم نے کہا ٹھیک کل گئے اب ماشاء اللہ یہ فرعونے وقت بیٹھے ہوئے کرسی پر اور سارے لوگ وہاں بیٹھیں داری کرتا اب عالم ان کے سامنے رسید لے کر دیا وہ عالم جس کو رسول اللہ نے اپنا نائب کہا پھر بولے اچھا آگئے آپ ماشاء اللہ کیا ہے کیا ہے میں نے کہا جلسہ ہے مدرسے اچھا پوستر ہے میں نے کہا ہے پوستر دیکھے بولے ایک رات کا جلسہ ہے اور پرمیشن بھی جاتا نہیں آپ نے اتنے چار شائر تین مقرر ایک مقرر بلاتے تین کی کیا ضرورت ایک شائر بلاتے چار کی کیا ضرورت اب میری تو وہیسی خطک دے میں نے کہا سن دنیا میں کروڑو انسان ہے وہ لہاؤ ہے تمہارا تیرے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تو کوئی پیدا ہوگو گننے کا نہیں کبھی حق بولنے میں کسی کو نہیں گننے کا وہ کوئی بھی رہے ہو عالم کو ہمیشہ ایک دم اسٹیٹ فارورڈ رہنا چاہیے چاپ لوسی تو بلکل نہیں کہ یہ صدر صحابہ تو ان کے گھر میں جاؤ اور غریب نے بلایا تو نہیں جاؤ ایک غریب سوچتا ہے وہ بھی امام صاحب میرے گھر میں آ کے کھانا کھائے تو غریب کے گھر میں نہیں جانا صدر کے گھر میں جانا غلط صاحب کے اوپر رحمت اللہ العالمین سرکار ہیں سپر ان کی رحمت ہے آپ ان کے وارث ہو آپ بھی سپر اپنی رحمت برسا آپ بھی سپر امام ہے وہ تو پوری قوم کا امام ہے اس کی دعا پوری قوم کے لیے قبول ہوتی وہ قوم کا روحانی باپ ہے اس کا فیض سپر ہونا چاہیے موسیقی